السلام علیکم تو جی آج ایک اور ویڈیو کا اضافہ کرتے ہیں اپنی سیریز میں ابھی تک جو ہے وہ ہم کچھ مسئلے ماں سائل ڈسکس کر چکے ہیں جو ہے وہ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا ہمیں کفارہ دینا ہوتا ہے تو اب اس کفارے میں کرنا کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی ہمیں پتا ہے کہ روزہ ٹوٹنا بہت زیادہ سخت گناہ ہے ہر چیز کا احتیاط کرنا چاہیے ہو اس ویڈیو کو جو پیچھے گزری ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا احتیاط کریں جو ہے کیونکہ کفارہ بہت زیادہ سخت ہے اتنا آسان نہیں ہے تو اب جو ہے رمضان شریف کے روزہ ٹوٹ ڈالنے کا کفارہ یہ ہے کہ ٹو منٹس دو مہینے تک کنٹینیوسلی روزے رکھے گا یا گی جس نے بھی روزہ کوئی ایک روزے کے برابر رہی ہے ٹھیک ہے ٹو منٹس دو مہینے تک کنٹینیوسلی اس کو روزے رکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھنا چائز نہیں ہے کنٹینیوس مطلب ایک ساتھ تھوڑے تھوڑے بالکل درست نہیں ہے پھر اس کو کنٹینیوس دو مہینے تک روزے رکھنے پڑیں گے لیکن ہاں اگر جو ہے کسی وجہ سے روزے بیچ میں سے اسکپ ہو رہے ہیں مطلب کہ اگر فیمیلز کو کسی وجہ سے روزے اسکپ ہو رہے ہیں منٹلی سائیکلز کی وجہ سے تو اس صورت میں وہ ماف ہو جائیں گے ان کو چھوڑ کے باقی اپنا دو مہینے کا ٹائم پیریٹ پورا کر لے تو اس طرح ٹوٹل اس کو سکسٹی جو ہیں وہ ایک روزے کے برابر روزے رکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے اگر بیچ میں جو ہے وہ کہیں بھی ایک دو روزہ چھوڑ دیتی ہے نہیں رکھے تو پھر اسے دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے وہ قبول نہیں ہوں گے مطلب بیچ میں چھوڑنے والا سین نہیں ہے کنٹینیوس مطلب کنٹینیوس ہی ہے اس کے علاوہ اگر نفاس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نفاس کا مطلب ہے انٹرکوس کی وجہ سے یا جو وائٹ کلر کا جل لائک ملکی سا تھوڑا سا فلیوٹ پڑیوز ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں واپس سے دو مہین رکھنے پڑیں گے کیونکہ اس میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف سے آپ کو معافی ہوگی آپ کو پھر سے دو منت کنٹینیو کرنا پڑے گا کسی بیماری کی وجہ سے سوٹ جاتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو دوبارہ سے اگر آپ نے پندرہ بھی رکھ لیے تھے ساٹھ کے جگہ پچیس رکھ لیے تھے آپ کو سارے دوبارہ رکھنے پڑیں گے اگر بیچ میں کوئی بیماری آ جاتی ہے کیونکہ کفارہ اس طرح صحیح نہیں ہوگا کفارہ مین کنٹینیوزلی ساٹھ روزے اگر کسی کو طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا آپ ساٹھ روزے ظاہرے بہت زیادہ وڑی بات ہوتی ہے تو وہ ساٹھ دن تک کنٹینیوزلی ساٹھ دن تک کسی الگ الگ مسکینوں کو اگر اس کے پاس آدمی نہیں ہے دو کنڈیشنز ہیں یا تو ایک ہی دن میں ساٹھ بندے جمع کریں ساٹھ بندوں کو صبح اور شام دو ٹائم کھانا کھلانا ہے صبح اور شام یا تو پھر وہ ایک بندے کو ساٹھ دن تک کھانا کھلانا لیکن اس میں جو لکھا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ساٹھ بندے جمع کر کے ان کو صبح اور شام دو ٹائم کھانا کھلانا ہے اس میں چھوٹے بچے ہونا جائز نہیں ہے اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ آپ کا کفارہ نہیں ہو رہا آپ ان کی جگہ بڑے میں لے کر آئیں اور ان کو اس طرح پیٹ بھر کے سیر کر کے کھلانا ہے ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا بہت کھلانا ہے ان کو پیٹ بھر کے سیر کر کے کھلانا ہے اگر ساڑ بندوں کو اس طرح کھانا کھلا دے اگر یہ صورت نہیں بنتی ہے تو ان کو کھانے میں گندم بھی دے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بات پڑھتے جلیں کہ اس میں لکھا ہوئے کہ اگر گہوں کی روٹی ہے تو صرف روٹی دینا جائز ہے لیکن باجرہ وغیرہ کی روٹی ہے تو اس کے ساتھ دال وغیرہ بھی دینا پڑے گی مطلب سالن دینا پڑے گا سبزی دینی پڑے گی اگر کھانا نہیں کھلا سکتا مطلب اس طرح سے تو پھر وہ جو ہے اس ساٹھ لوگوں کے برابر صبح اور شام کا جو دو ٹائم کا خانہ ہوتا ہے ان کے برابر کچھا اناج لے لے اور وہ اناج ان کو دے دے اگر ایک مسکین کو اتنا دے گا جتنا مطلب صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے یہ صدقہ فطر کے بارے میں ماغے پڑیں گے ساٹھ لوگوں کو جو ہے وہ اناج دینا ہے اور ان میں سے ایک بندے کو اتنا دینا ہے جتنا صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد لکھا ہوئے کہ اگر اتنا اناج کی قیمت دے دے یا اناج دے دے پہلے کھانا کھلا دے پہلا پائنٹ نہیں اناج دے دے اناج بھی نہیں تو نمبر تھرڈ پہ قیمت دے دے ان کو اتنے پیسے دے دے تو یہ بھی جائز ہے اگر کسی اور سے کہہ دیا مطلب کوئی بندہ ہوتا ہے مطلب نہیں کر سکتا اتنے بندوں کو کھلانا مطلب افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کسی مالدار سے ریکویسٹ کر لے کہ میری طرف سے ایسا کر دو تو پھر جو ہے اگر اس نے ریکویسٹ کی اور اگلے بندے نے یہ کام کر دی ہے تو جو ہے وہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا لیکن یا تو وہ کچھانا آج دے دے تب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا ہر صورت میں کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر اس نے کہا نہیں تھا مطلب اگر فار ایکزمپل کسی سے بھی کہا نہیں تھا اگر میرا کوئی روزہ ٹوٹتے اور میں اپنے گھر والوں سے کہتی نہیں لیکن میرے گھر والے گناہ سے بچنے کے لیے اگر کفارہ ادا کر دیتے تو اس صورت میں کفارہ ادا نہیں ہوگا کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ واجب ہے کہ میرا کہا ہوا ہو اگر ایک ہی مسکین کو ساٹھ دن تک صبح شام کھانا کھلا دیا ساٹھ دن تک کچھائی نا آدیتا تب بھی صحیح ہے یہ پیچھے بات کر دی تھی کہ اگر ایک ہی بندے کو سکسٹی ڈیز تک کنٹینیوز صبح شام صبح شام دیتے رہے تب بھی چھیک ہے اگر سات دن تک لگاتار نہیں کھلایا بیچ میں کس دن ناگا ہو گیا جیسے ہم پیچھے کفارے کے جب روزے پڑ رہے تھے تو ساٹھ دن کنٹینیوز روزے رکھنے تھے لیکن یہاں پہ اگر ہم یہ جو کھانا کھلانے کا سسٹم کر رہے ہیں کہ اگر اس میں ناگا ہو رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے درست ہے اگر سات دن کا اناج مطلب جو بنتا ہے حساب وہ کفارہ جو ہو رہا ہے اس کو جمع کیا جمع کر کے ایک ہی بندے کو دے دیا سارا ایک ہی بندے کو اگر دے دیا ہے نا ساٹھ دن کا تو اس صورت میں جی غلط ہو جائے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک ہی بندے کو نہیں دینا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے تب بھی ایک ہی دن کا ادا ہوگا مطلب اگر اس بندے کو دے بھی دیا اور ففٹی نائن جو پیچھے رہ گئے ان کو آپ کو دوبارہ سے دینا پڑے گا بھلے آپ نے اس ایک بندے کو ساٹھ کے برابر ہی کیوں نہ دیو آپ کا ادا نہیں ہوا آپ کو ساٹھ الگ الگ بندے دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہی قیمت دینے کبھی ہے قیمت بھی اسی طرح سے کہ اگر ایک ہی بندے کو ساٹھ کی قیمت دے دیو تو نہیں ہوگا آپ کو ففٹی نائن والوں کو دوبارہ دینا پڑے گا اگر کسی فقیر کو صدقہ فطر مقدار سے کم دیا تو بھی قفارہ نہیں ہوگا مطلب یہ کہ اگر پیسے جو ہیں وہ کم دیئے ہیں تب بھی قفارہ نہیں ہوگا پورا مطلب جو ٹوٹل ہے اسی حساب سے دینا پڑے گا اگر کسی فقیر کو صدقہ فطر کی مقدار سے کم دیا ہے اس قفارہ نہیں ہوگا اگر ایک ہی رمضان کے دو تین ایک ہی رمضان یہ والا پوائنٹ ذرا دیکھے گا کہ ایک ہی رمضان کے دو یا تین روزی ہو گئے تو ایک کفارہ واجب ہے الگ الگ رمضان کا تو الگ الگ کفارہ ہے ایک رمضان کے دو تین روزیں تو ایک کفارہ ٹھیک ہے لیکن الگ الگ رمضان کا الگ کفارہ دینا پڑے گا تو یہ والی باتیں تھیں آج ہمیں کفارے کے بارے میں پڑھا پچھلے والے میں ہم نے روزے اگر ٹوٹ جاتے تو اس کا کفارہ دینا پڑھتا ہے اس بارے میں ہم پڑھ رہے تھے ابھی انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس چیز کے ساتھ آئیں گے تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ